نمسکر اسپین نائن نیوز آپ دیکھ رہی ہیں لوگتنت کا مہا پر ویانی کی عام چناف جاری ہے اس بیچ بیتے سوموار کی شام ایک بے حد ہی دکھ حد خبر سامنے آئی بیہار کی پوروڈپٹی سی ایم اور بھارتے جردہ پارٹی کے دگج نیتہ سوشیل کمار مودی کا ندھان ہو گیا بیتے سوموار کے شام ہی یہ خبر سامنے آئی کہ سوشیل کمار مودی اب نہیں رہے دراصل سوشیل کمار مودی لمبے وقت سے گلے کے کینسر سے پیرت تھے جس کے چلتے ان کا ایک بہت ہی بڑا علاج چل رہا تھا اور آخر کار وہ اپنی زندگی سے جنگ بیتے سوموار کو ہار گئے بتاتے چلیں کہ سوشیل کمار مودی کے ندھان کے بعد بھارتے جنگ پارٹی نے اپنے تمام کارکرم رد کر دی ساتھ ہی ان کے ندھان پر ہر کسی نے اپنا شوک ویت کیا چاہے مکھے منتری نتیش کمار ہو پردھان منتری نریندر مودی ہو یا پھر پورو مکھے منتری تجسوی یادو ہو یا اس کے علاوہ ان یہ کئی اور بھی نیتاؤں نے سوشیل کمار مودی کے ندھان پر اپنا شوک ویت کیا بتاتے چلیں کہ نتیش کمار کو لے کر سوشیل مودی پر کہا جاتا ہے کہ وہ بھارتے جنگ پارٹی میں نتیش کمار کی دوست تھے نتیش کمار کی سب سے زیادہ قریب ہی اپنے راجنیتی کریر میں لالو یادو اور سوشیل کمار مودی سے ہی رہی سوشیل کمار مودی بیہار کے کئی بار ڈپٹی سی ایم رہے جبکہ کئی بار انہیں مکھے منتری بننے کا موقع بھی ملا لیکن راجنیتی پرستیتیوں کے چلتے وہ کرسی تک نہیں پہنچ پائے لیکن جس طریقے سے اس سال نتیش کمار نے واپسی انڈی اے گڑ بندھن میں کی تھی اس کے بعد سے ہی یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ نتیش کمار کی سرکار میں سوشیل کمار مودی کو ڈپٹی سی ایم آخر کیوں نہیں بنایا گیا لیکن اس کے کچھ وقت بعد ہی جواب اس روپ میں ملا کہ سوشیل کمار مودی کینسر سے اپنے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور پھر آخر کار اس جنگ میں وہ ہار گئے پتہ تو چلے کہ سوشیل کمار مودی کا راجنیتی کریئر بہت ہی بڑا رہا ہے یہاں پر جگت پرکاش نارائن یعنی کہ جی پی نارائن جو بیہار کے دگج نیتہ تھے ان کی ایک دور میں تگڑی راجنیتہوں کے کہی جاتے تھے جس میں لارو یادو سوشیل کمار مودی اور نتیش کمار ہوا کرتے تھے جس میں اب سوشیل کمار مودی نہیں رہی الحال کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں اسبین نائنیوز